اسلام علیکم دیئر سٹوینٹس لیکچر ہمارا پارٹ سیکنڈ سے ریلیٹڈ ہے یہ ہمارا پارٹ سیکنڈ کا تھرڈ لیکچر ہے اور اس میں ہم نے ایکسسائز 1.1 کا جو کوسٹن نمبر 4 ہے وہ ڈسکس کرنا ہے کوسٹن نمبر 4 بہت اہمیت کا حامل ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کوسٹن اس کا کوئی ایک پارٹ لازمی شارڈ کوسٹن میں بورڈ میں آتا ہے دو نمبر کا شارڈ کوسٹن ہے اور کمپلشن ہے یہ ضرور آئے گا یہ میں سے کوئی ایک پارٹ لازمی پیپر میں شامل ہوگا دوسری بات ہم فنکشن ڈسکس کر رہے ہیں تو فنکشن کے لیے اس کی ڈومین اور اس کی رینج کا علم ہونا بہت ضروری ہے کہ فنکشن کے اندر ہم کیا پوٹ کر سکتے ہیں اور کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں تو کوسٹن نمبر 4 میں ہم نے یہی کام کرنا ہے فنکشنز ہمیں کچھ گیون ہیں اور فنکشنز کے حوالے سے ہم نے ان کی ڈومین اور ان کی رینج جو ہے وہ ڈسکس کرنی ہے تو جیسا کہ اپنے لیکچر نمبر 1 میں میں نے آپ کو فنکشن کے حوالے سے بتایا تھا کہ کیلکولس میں ہم ریل ویلیوڈ فنکشن کو ڈسکس کرتے ہیں اب ریل ویلیوڈ فنکشن کی ڈیفینیشن کیا ہے ایک ایسا فنکشن جس کی ڈومین اور رینج دونوں ہی ریل ہوں یعنی پوٹ بھی ہم ریل نمبر کریں اور حاصل بھی ہمیں کیا ہو ایک ریل نمبر ہو تو ایسے فنکشن کو ہم کیا کہتے ہیں ریل ویلیوڈ فنکشن تو یہاں پہ کمپلیکس فنکشنز کا کوئی ایمیجن نہیں ہے کوئی تصور نہیں ہے تو یہاں پہ ہم نے وہ ایکس کی ویلیو لینی ہے وہ ڈومین لینی ہے جس میں فنکشن ہمیں آنسر آئیوٹا نہ دے اور فنکشن ہمیں آنسر جو ہے وہ انفینیٹی نہ دے انڈیفائن آنسر نہ دے تو ہم نے وہ ایکس کی ویلیوز تلاش کرنی ہے جس پر فنکشن ہمیں آنسر آئیوٹا یا انفینیٹی دیتا ہے ان کو ریل لین میں سے مائنس کر دیں گے ریل لین میں سے نکال دیں گے تو باقی جو ریل لین میں بچ جائے گا باقی جو سیٹ آف ریل نمبر میں بچ جائے گا وہ ہمارے فنکشن کی کیا کہلائے گی ڈومین کہلائے گی اب یہاں پہ دیکھیں ہم نے فنکشن اپنا شروع کرنا ہے تو فنکشن کے حوالے سے تو فرسٹ فنکشن ہے جی ہمارے پاس جی آف ایکس از ایکوال ٹو ایکس مائنس فائف اچھا بچو یہاں پہ یہ کوسٹن بار بار بھول جاتا ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے اس کو سن بھی لینا ہے سمجھ بھی لینا ہے اور اس پر نشانیاں بھی لگا لینا ہے اور نوٹ بھی کر لینا ہے دیکھنے کو بظاہر یہ ہے ہمارے پاس اس کوسٹن کے اندر آٹھ جز ہیں اور ہر پارٹ کے صرف دو ہی لائنے ہیں جو آنسر میں لکھی جانی ہیں لیکن اس کے پیچھے جو پورا ایک تھیم ہے پورا ایک مقصد ہے اس مقصد کو بھی ہم نے سمجھنا ہے اس کو ڈسکرس کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں فنکشن میں ہمارے پاس جو پہلا فنکشن ہے اچھا بچو یہاں پہ ایک اور چیز بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے میں نے یہاں پہ ذرا فنکشن کی یا پارٹ کی جو ترتیب ہے وہ ڈسٹرب کی ہوئی ہے میں نے یہاں پہ پارٹ فسٹ لیا ہوا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ میں نے پارٹ سیکنڈ لکھا ہوا ہے جبکہ یہاں پہ میں نے پارٹ فور اور پارٹ تھرڈ لکھا ہوا ہے تو ترتیب میں نے اس کی بنائی ہوئی ہے کہ آپ کو آسانی سے چیزیں جو ہاں وہ سمجھ آ جائیں یعنی جو پارٹ نمبر سیکس میں نے سب سے آخر میں لکھا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہے اس کی کوئی وجہ ہے آپ کو تھوڑا سا چیزوں کو ریلیٹ کروانا ہے تو آپ نے توجہ سے اس کو برحال دیکھنا ہے دیکھیں ہمارے پاس جو فرسٹ فنکشن ہے یہ ہمارے پاس ہے ایک پولی نومیل یعنی اس کی جو ڈگری ہے وہ ون ہے ہم کہتے ہیں اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پولی نومیل فنکشن کی ڈگری ون ہو ٹو ہو ٹری ہو ٹور ہو جو مرضی ہو اگر وہ پولی نومیل فنکشن ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اس کی جو ڈومین ہوتی ہے وہ بھی ریل لائن ہوتی ہے اور اس کی جو رینج ہوتی ہے وہ بھی ریل لائن ہوتی ہے یہ بات آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے یعنی ڈومین آف جی آف ایکس اس کی کیا ریزن ہے دیکھیں یہاں پہ میں کوئی بھی ایکس کی ویلیو پوٹ کرنوں تو کسی بھی ایکس کی ویلیو پر آئیوٹا آنسر شامل نہیں ہوگا آئیوٹا نہیں آئے گا اور ایکس کی میں یہاں پہ کوئی بھی ویلیو پوٹ کرنوں تو انفنیٹی آنسر بھی نہیں آئے گا تو لہٰذا یہاں پہ ہم اس کی ڈومین جو پوری کی پوری ریل لائن لے سکتے یعنی ایسی کوئی ایکس کی ویلیو نہیں ہے جو پولنومل میں پوٹ کرنے سے آنسر انفنیٹی ملے یا آئیوٹا ملے تو اس لئے میں نے یہاں پہ اس کی ڈومین لکھی کہ جی آف ایکس is equal to کیا ہے ریل لائن اب ہم اگر اس میں پوری کی پوری ریل لائن پوٹ کریں گے تو آنسر بھی ہمیں کیا ملے گا پوری کی پوری ریل لائن یعنی سیٹ آف ریل نمبر پورا ملے گا یہ تھا ہمارے پاس پہلا جز اس کے بعد دوسرے پارٹ میں دیکھیں دوسرے پارٹ میں کیا ہے پولنومل پر موڈ لگا دیا گیا ہے پولنومل ہے ہمارے پاس ڈگری ون کی اس پولنومل کے اوپر کیا یوز کیا گیا ہے موڈ یوز کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی جو ڈومین ہوگی ڈومین آف جی آف ایکس سیٹ آف ریل نمبر ہوگا کیونکہ اس میں بھی کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے کہ ایکس کی کوئی ویلیو پورٹ کرنے سے آنسر آئیوٹا آ جائے یا انفینیٹی آ جائے اس میں بھی کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے اس کے بعد بچو آپ لوگوں نے دیکھنی ہے اس کی رینج تو رینج آف جی آف ایکس کیا ہے سیٹ آف پوسیول آوٹ کمز اس کالڈ یہاں پر دیکھیں اس کی رینج ہمارے پاس کیا ہوگی سیٹ آف ریل نمبر یعنی اس میں جو مرضی پوٹ کرنے کوئی نہ کوئی ریل نمبر آتا رہے گا پہلے جز میں دوسرے جز میں ایسا نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا کیونکہ یہ موڈ جو لکھا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے موڈ کا مطلب کیا ہے موڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ آنسر نیگٹیو نہ آئے موڈ کیا کرتا ہے نیگٹیو کو پوزیٹیو بنا دیتا ہے یعنی دیکھیں ہمارے پاس موڈ کا جو فنکشن ہے وہ میں یہاں پہ تھوڑا سا اس کا انٹرڈکشن دیتا ہوں اگر پوزیٹیو 3 ہے اس کا موڈ لیں گے تو آنسر پلاس 3 آئے گا اور اگر مائنس 3 موڈ لیں گے تو آنسر پھر بھی کیا آئے گا پلاس 3 آئے گا یعنی اس نے ہمیں آنسر نیگٹیو نہیں دینا تو لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس range of g of x is equal to کیا ہوگی ذرا سنیے گا یہاں پہ ہمارے پاس set of non-negative real numbers ہوں گے اچھا یہاں پہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے میں کہہ رہا ہوں set of non-negative real numbers non-negative real numbers کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ zero ان میں شامل ہوتا ہے اگر آپ اس کو کہیں گے کہ positive real numbers کی range ہوگی تو بات غلط ہو جائے گی کیونکہ پھر اس میں zero جو ہے وہ شامل نہیں ہوگا تو ہمیں zero کو لازمی شامل کرنا ہے اور ہم اس کو لکھتے کس طریقے سے ہیں ہم اس کو لکھتے ہیں set of non-negative real numbers set of non-negative real numbers یہ ہوگی اس کی range اس کے بعد آتے ہیں ہم اس کے third part پہ تو بچھو third part میں دیکھیں لکھا ہو ہے g of x is equal to one root x plus one تو ذرا آپ لوگ سوچئے کہ اگر میں اس میں x کی value minus one put کروں تو minus one plus one zero zero کا under root ہو جائے گا zero اوکے accepted یہ value کیا ہے accepted ہے no problem at all zero ہمارا real number ہے یہ value ہمیں بہتر ہے ہمارے لئے اچھا اگر ہم یہ کرتے ہیں کہ x کی جگہ پہ let's suppose کہ ہم minus five put کر دیتے ہیں تو کریں ذرا یہاں پہ minus five put تو یہ بنے گا ہمارے پاس minus five plus one this is minus four اور minus four یہ negative four کا under root آپ لوگوں کو معلوم ہے four کا under root ہو جائے two اور negative کا under root ہو جائے کیلکولس کے لئے تو یعنی ہمارے پاس x کی وہ values جس پر ہمیں function answer کیا دے گا iota کی صورت میں دے گا وہ values acceptable نہیں ہے تو ہم یہ نہیں معلوم کہ 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 ہم اس کا answer جو ہے وہ negative ملے گا تو بچو ہم اس کے لئے ایک technique use کرتے ہیں یہ trick دیکھتے ہیں کیا ہے دیکھیں ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ x plus 0 سے less cut لیتے ہیں کہ اس کا negative answer ہو سکتا ہے اب ہم اس کو لکھتے ہیں x is less than minus 1 تو بچو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ x value minus 1 سے چھوٹی لیں گے اس میں put کریں گے تو اس کا answer آئیوٹا کی طرف چل پڑے گا اس answer آئیوٹا آ جائے گا تو لہٰذا یہاں پہ x minus 1 سے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیں acceptable نہیں ہے دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو cross کر رہا ہوں x plus 1 is not less than 0 means x is not less than minus 1 تو x کی value minus 1 سے چھوٹی allow نہیں ہے minus 1 یا minus 1 سے بڑی ہم اس کی value لے سکتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں domain of g of x this is equal to minus 1 to infinity اب minus 1 سے لے کر infinity تک یہ میں نے اس کی range domain لکھی ہے اب اس domain میں یہ جو میں نے notation لکھی ہے یہ بڑی خاص قسم کی وچ notation ہے اس کو ہم کہتے interval اس notation کو کیا نام دیتے ہیں interval کا نام دیتے ہیں interval کا تار میں سائیڈ پہ کروا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر لکھتے ہے interval بچو دیکھیں یہاں پہ ہم لکھتے x is greater than a less than b چھوٹی classes میں ہم اس کو یوں لکھا کرتے x is سکتے ہیں لیکن ہم advanced form میں اس کو کیا لکھتے ہیں ہم اس چیز کو لکھتے ہیں کہ x جو ہے وہ belong کرتا ہے a ب سے اب یہ پرانتھسز use کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ boundary points اس میں شامل نہیں ہے boundary points اے اور b اس میں شامل نہیں ہے اگر یہاں پر لکھا جالے مثال کے طور پہ x is greater are equal to a less are equal to b تو اسی بات کو ہم کچھ اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں a ب سکیر بریکٹ تو اب یہاں پہ دیکھیں آپ کوئی بہت بڑا چینج نہیں ہم لے کر آئے بہت معمولی سا چینج لے کر آئے کون سا چینج لے کر آئے یہاں پہ پیرانتھسز یوز کی ہیں یہاں پہ میں نے سکیر بریکٹ یوز کی ہے تو جب آپ سکیر بریکٹ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باؤنڈری پوائنٹس شامل ہیں اور جب آپ پیرانتھسز یوز کرتے ہیں تو اس کا اب انٹرول جو ہے وہ کیا ہے یہ سیٹ کی ایڈوانس فارم ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ مائنس ون سے اس کی ڈومین گریٹر ہوگی اور انفینیٹی سے لیس ہوگی تو مطلب یہ ہے کہ مائنس ون شامل ہے اس کے ڈومین میں مائنس ون شامل ہے لیکن انفینیٹی ہم کبھی شامل نہیں کرتے اس لئے میں نے انفینیٹی پہ پیرانتھسز یوز کیا ہے تو جس چیز کو ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک طرف جو ہے وہ ہم کلوز کر دیں ایک طرف ہم اوپن کرنا ہے اس کے ساتھ سکیئر بریکٹ لگا دیں جس کو ہم نے اوپن کرنا ہے اس کے ساتھ پیرانتھسز لگا دیں گے اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مائنس ون سے لے کر انفینیٹی تک کوئی بھی ریال نمبر آپ اس میں پٹ کر سکتے ہیں لیکن مائنس ون سے لے کر انفینیٹی تک ویلیو پٹ کریں آپ کے پاس آنسر جو ہے وہ پوزیٹیو نمبر آئے گا کیونکہ انڈروٹ کے باہر پوزیٹیو ہے اس لیے اس کی جو رینج ہوگی وہ کیا لکھی جائے گی zero two انفینیٹی لکھی جائے گی تو یہ بات بھی آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ set of non negative real numbers کو اس طرح سے بھی لکھا جا سکتا ہے zero close infinity open تو یہ ہے ہمارے پاس set of non negative real numbers تو یوں بھی لکھا جائے گا اس کے بعد آتے ہیں ہم اس کے second part پر second part میں کیا ہے دیکھیں second part میں minus four is not equal to less than zero مطلب x square less than two نہیں ہونا four نہیں ہونا چاہیے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ x square جو ہے یا x جو ہے وہ less نہیں ہونا چاہیے plus minus two سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ x minus two سے greater نہیں ہونا چاہیے اور plus two سے less نہیں ہونا چاہیے یعنی ہمیں x minus two اور two کے درمیان نہیں چاہیے مطلب ہمیں x minus two اور two کے درمیان نہیں چاہیے کیونکہ اگر ہم نے x کی value minus two اور two کے درمیان put کی تو اس کا answer ہمیں آئیوٹا کی صورت میں ملے گا جو کہ allow نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہاں پر لکھنا ہے کہ اس کی جو domain ہے domain of g of x this is equal to set of real number اس میں سے ہم نکال دیں گے minus two سے لے کر two تک کا portion ہے وہ نکال دیں گے تو یہ اس کی بن جائے گی domain اس کے بعد اس کی ہم نے range دیکھ نہیں ہے تو range وہ ہی under root of x ہے under root function ہے under root کی range ہے آپ کے سیلیوز کے اندر وہ یہاں پہ non negative real numbers ہے تو zero سے لے کر infinity تک ہوگی اس کی range تو یہ second part تھا next ہم آتے ہیں جی اپنے seventh part کے جانے تو seventh part میں ہمارے پاس دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے اس میں ہے fraction تو under root والے questions ہوتے ہیں ان میں ہم آئیوٹا سے ڈرتے ہیں اور denominator والے questions ہوتے ہیں ان میں ہمیں infinity سے ڈر لگتا ہے کہ ان میں infinity نہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہوگا تو یہاں پر دیکھیں اس نے لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ function لکھا ہوا ہے تو denominator میں x plus 1 لکھا ہے اس نے کہ x minus 1 کے equal نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جیسے ہی آپ x کی value minus 1 put کریں گے تو denominator 0 ہو جائے گا اور something over 0 کا مطلب infinity ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ domain تو اس نے خود ہی بتا دی ہے تو ہم بارال یہاں پر لکھتے ہیں کہ اس کی domain جو ہے g of x کی وہ پورا set of real number ہوگا لیکن اس میں سے minus 1 کو نکال دیں گے اچھا پچھا یہاں پہ ایک بات آپ لینے ذہن میں رکھنی ہے کہ set کی subtraction تو ہوتی نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں set کا set کے ساتھ difference calculate کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لکھا set of real number minus minus 1 یہ curly bracket use کرنی ہے اس کا مطلب ہے کہ curly line میں سے نکال دیا باقی جو real line میں بچ جائے گا minus 1 کے علاوہ وہ اس function کی کی domain ہوگی next ہم discuss range range of g of x g of x کی range کی ہم of x کی range کے لیے ہم ایک کام کرتے ہیں ہم پہلے function کو simplify کر لیتے simplification آپ لوگ کو آتی ہے اب یہ ہمارے پاس اوپر ایک quadratic equation بن تی ہے نیچے x plus 1 ہے اگر اس اوپر والی quadratic equation کے factors بنائے جائیں تو اس کے factor کیا بنیں گے x plus 1 into x plus 2 divided by x plus 1 چیک کریں دیکھیں ان کو multiply کریں x square plus 3x 2 ہوگا بلکل ٹھیک ہے اس کی factorization rough work میں کر لیجئے گا میں اس کی factorization کر کے اس کو factors کی form میں لکھ دیا numerator کو اب یہاں پہ x plus 1 سے x plus 1 ہوگا cancel تو باقی بچے x plus 2 تو آپ نے اس میں minus 1 put کرنا x کی جگہ پر کیا put کرنا یہاں پر minus 1 تو جب minus 1 plus 2 کریں تو answer آجائے 1 تو اب یہاں پر سوچئے کہ minus 1 تو مجھے allow ہی نہیں ہے میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں minus 1 یہ allow نہیں ہے تو اس کا مطلب plus 2 کرنے سے answer 1 جو آئے گا یہ بھی allow نہیں ہوگا کیونکہ minus 1 domain پر plus 1 answer 1 آرہا ہے وہ بھی range میں شامل نہیں ہوگا تو ہم یہاں پر لکھیں گے اس کے set of real number minus 1 تو یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں گے کہ ہمارے پاس domain of g of x کیا ہوگی set of real number minus curly bracket minus 1 ہو جائے گا اور range میں کیا ہوگا r minus 1 کیونکہ minus 1 domain میں شامل نہیں تو simplified form میں minus 1 put کرنے سے جو answer آیا وہ range میں شامل نہیں ہوگا دیکھیں same method سے ہم اس کا 8th part جو ہے وہ discuss خص کرتے ہیں 8th part میں ہمارے پاس کیا لکھا ہو ہے domain of g of x تو اس نے خود ہی لکھا ہو ہے x 4 کے equal نہیں ہونا چاہیے تو نہیں لیتے x 4 کے equal ہم یہاں پر لکھتے ہیں set of real line minus 4 کو اس میں سے نکال دیا اس کے بعد یہاں پہ اس کو آپ simplify کر لیں جیسے اوپر والے سوال کو حل کیا تھا دیکھیں یہاں پہ پھر quadrity کی question بنی ہو x minus 16 divided by x minus 4 ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیا لکھ سکتے ہیں x minus 4 into x plus 4 divided by x minus 4 لکھ سکتے ہیں x minus 4 سے x minus 4 cancel ہوا باقی بچہ x plus 4 تو بچھو ہم اس میں نئے کام کرتے ہیں یہ والا جو 4 ہے جو ہماری domain میں شامل نہیں ہے یہ 4 ہم یہاں پہ put کر لیتے ہیں دیکھیں میں red color سے put کرنے لگا 4 اور plus ہو جائے گا ہمارے پاس 4 answer کیا ہوگا ہماری range میں شامل نہیں ہوگا تو ہم اس کی range کیا لکھیں گے range range of g of x پوری real line ہو سکتی ہے لیکن اس میں answer 8 نہیں آسکتا تو یہ اس کی domain اور range ہوگئی اس کے بعد ہمارے پاس ہے 5th part 5th part میں بچو یہ لکھا ہوا ہے peace wise function اس کو ہم کیا کہتے ہیں peace wise function کہتے ہیں اب peace wise کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ یہ function pieces کی صورت میں دیا ہوتا ہے یہ ایک piece ہے یہ دوسرا piece ہے اگر آپ اس کا graph بنائے تو دو ٹکڑوں کی صورت میں اس کا graph بنتا ہے ایک curve کہیں پہ بنے گی دوسرا graph کہیں پر بنے گا تو لہٰذا اس لئے اس کو کہتے ہیں piece wise function اب piece wise function میں یہاں پہ ہم نے اس کی domain دیکھ نی ہے تو اس کی domain کیا ہوگی اس کی domain of g of x is equal to دیکھیں یہاں پہ لکھتا ہے x minus 2 سے چھوٹا ہوگا ٹھیک ہوگئی بات دیکھیں میں یہاں پہ ایک real line بنا لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے یہ minus 2 میں نے boundary point بنایا اب وہ کہتے x minus 2 سے چھوٹا ہوگا تو ٹھیک ہوگئے یہاں سے minus 2 شامل کیا اور minus infinity تک چلے گئے تو کہتے کہ جب آپ یہ حصہ لیں گے minus 2 سے چھوٹے value لیں گے x کی تو g of x جو ہے وہ آپ کے پاس کیا consider ہوگا 6x plus 7 consider ہوگا مثال کے طور پہ اگر x کی value minus 4 لوں تو minus 4 میں کہاں put کرنا ہے پہلے حصے میں یا دوسرے حصے میں definitely x less than minus 2 ہے تو اس کا مطلب میں minus 4 لی تو negative 4 کو مجھے پہلے حصے میں put کرنا ہے 6 into minus 4 plus 7 اس کو حل کر کے answer دینا ہے اور اسی طرح سے اس نے کہا ہے کہ اگر آپ x کی value minus 2 سے greater لیتے ہیں یعنی minus 2 سے اوپر چلے جاتے ہیں تو دوسرا function آپ consider ہوگا infinity تک تو لہٰذا اب domain کو دیکھیں تو پوری کی پوری real line ہمارے پاس کیا ہو چکی ہے استعمال ہو چکی ہے تو ہم یہاں پر اس کی domain لکھیں گے domain of g of x is equal to real line اب real line ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ نہ تو اس کے denominator میں کچھ لکھا ہوا ہے نہ دوسرے function کے denominator میں کچھ لکھا ہوا ہے اس لئے infinity کا کوئی chance نہیں ہے جیسے 7 اور 8 جز میں تھا اچھا ان دونوں pieces کے اندر so care root بھی نہیں لگا ہوا تو اس کا مطلب ہے imaginary number آنے کا بھی کوئی chance نہیں ہے پر کہہ سکتے ہیں کہ domain of g of x جو ہے وہ کیا ہے پوری کے پوری real line ہے اب اس کی range ہم نے discuss کرنی ہے تو range of g of x کیا ہوگی دیکھیں range of g of x اس کو follow کرنا ہم اگر x کی value minus 2 یہاں پہ put کرتے ہیں minus 2 کو یہاں پہ کریں put یہ ہو جائے x is equal to minus 2 تو یہاں پہ value put کرنے سے کیا جواب آئے گا minus 12 plus 7 یعنی یہاں پہ لکھ دیتے 6x plus 7 تو اس میں minus 2 put کرنے سے minus 5 answer آئے گا اور جیسے ہی آپ x کی value گھٹاتے ہیں minus 3 کرتے ہیں تو دیکھیں answer کیا آئے گا minus 18 plus 7 تو minus 11 آئے گا اچھا جیسے ہی آپ x کی value minus 4 put کرتے ہیں تو minus 24 plus 7 minus 17 آئے گا تو اس کا مطلب ہے جیسے جیسے آپ غور کریں جیسے جیسے آپ x کی value کم کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے function کی value بھی decrease ہوتی جا رہی ہے اور تیزی سے decrease ہوتی چلی جا رہی ہے اس کے مطلب ہے کہ جب آپ minus infinity پر پہنچیں گے تو یہ answer بھی کہاں پہنچ جائے گا minus infinity پر پہنچ جائے گا تو پہلے function کی جو range ہے پہلے حصے کی range ہے جائے گی minus infinity تک چلی جائے گی اور minus infinity کو ہم شامل نہیں کریں گے پہنچ پہنچ سے لگا دی پہلے حصے کی range ہے وہ ہم نے حاصل کر لی x value minus 2 سے start لیا x value گھٹاتے چلے گئے ویسے function کی value بھی گھٹتی چلی گئی اور ہمارے پاس کیا range بن گئی minus 5 سے minus infinity تک اس کی range بن گئی اب آتے ہیں ہم دوسرے function کی جانب یعنی دوسرے حصے کی range دیکھتے ہیں تو دوسرے حصے کی range کے لیے یہاں پہ میں لکھتا ہوں x minus 2 x is equal to minus 2 تو function ہو جائے گا ہمارے پاس تو بچوں یہاں پہ کریں minus 2 put تو plus 6 plus 4 10 ہو جائے گا plus 6 plus 4 10 ہو جائے گا x کی value میں نے بڑھانی ہے minus 2 سے اوپر جانا ہے تو minus 2 سے اوپر جانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے minus 1 لینا ہے x کی value ہم لیں minus 1 implies that minus 1 یہاں put کریں گے answer آجائے 7 پھر x کی value 0 put کریں تو ہمارے پاس answer آجائے 4 x کی value 1 put کریں تو answer آجائے گا ہمارے پاس 1 دیکھیں ذرا غور سے سنیں بات کو جیسے جیسے x کی value بڑھاتے چلے جا رہے ہیں function کی value گھٹتی چلی جا رہی ہے اور ایک وقت آئے گا کہ answer کہاں پہ پہنچ جائے گا minus infinity پہ پہنچ جائے گا تو لہٰذا دوسرے حصے کی جو range ہے وہ کیا ہے 10 سے start ہوگا اور minus infinity تک چلا جائے گا اس کے بعد آپ نے ان کا کیا کرنا ہے union کرنا ہے اب ذرا غور سے دیکھیں یہاں پہ میں 5 پہ parenthesis use کی اور 10 پہ میں پہ parenthesis استعمال کی ہے اس کی reason کیا ہے دیکھیں x equal to minus 2 ہے تو پہلے اسے میں minus 2 پٹ کرنے سے جو answer آرہا ہے وہ ہمارے range میں شامل ہوگا لیکن دوسرے اسے میں x greater than minus 2 ہے یعنی minus 2 شامل نہیں ہے domain کے اندر تو اس کا مضوع minus 2 پٹ کرنے سے 10 answer آرہا ہے وہ بھی range میں شامل نہیں ہوگا اس لئے ہم نے کیا use کر لی یہاں پہ parenthesis use کر لی اب ان دونوں کے درمیان آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر union possible ہے تو اگر union possible نہیں رہا ہوں کہ minus 5 سے minus infinity 10 سے minus infinity کا subset ہے لہٰذا جب آپ union کریں تو آپ کو پتہ کہ super set answer آتا ہے اس کا answer ہوگا 10 to minus infinity اس کا answer ہوگا 10 to minus infinity تو یہ ہمارے پاس اس کی بن گئی range امید ہے کہ یہ بات آپ کو بڑے اچھ طریقے سے clear ہو گئی ہوگی مطلب اس کو اگر آپ چاہیں تو ایک دفعہ note کر لیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اب میں یہ calculation trace کرنا لگاؤ کیونکہ اس part کو کرنے لئے پھر مجھے space چاہیے ہوگا اس کو ذرا آپ note کر لیں اچھ طریقے سے next اب ہم بات کرتے ہیں six part پہ دیکھیں six part کے حوالے سے اس کی جو domain ہے وہ کیا ہوگی domain of g of x this is equal to یہاں پہ x less than three تو یہ function ہے x greater equal to three تو یہ function ہے اس کا مضہ ہے domain تو ہمارے پاس پوری کی real line بن رہی ہے کیونکہ اس میں پھر وہی بات denominator نہیں ہے تو infinity نہیں آنا under root نہیں ہے تو iota نہیں آنا اس لئے اس کی جو domain ہوگی وہ کیا ہوگی پوری کی پوری real line ہوگی پورا set of real number ہوگا اب بات کرتے ہیں اس کی range پر تو range کے لئے پھر مجھے calculation کرنی ہے جیسے part 5 میں کی ہے تو یہ part 5 calculation کو ہم raise کر دیتے ہیں یہاں سے چاہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں part number 6 جو ہے اس کی calculation اب آپ لکھتے ہیں کہ x less than 3 ہے لیکن 3 آپ کو لینا پڑے گا کیونکہ 3 boundary point ہے 3 نے آپ کو بتانا ہے کہ کہاں سے شروع ہونا ہے تو آپ اس کی لیتے ہیں پہلے حصے کی domain x is equal to 3 تو function لکھا جا رہا ہے سے نیچے لیں less than 3 لینی ہے تو x کی value جب آپ 2 لیں گے تو اس کا مطلبہ function ہو جائے 2 minus 1 1 جب x value آپ 1 لیں گے تو function ہو جائے گا آپ کے پاس 0 x کی value جب آپ 0 لیں تو function کی value minus 1 ہو جائے گی دیکھیں اس function کا behavior decreasing ہے towards کہاں پہ جائیں گے minus infinity کی طرف جائیں گے تو پہلے حصے کی جو range ہمارے پاس بنتی ہے range of g of x دیکھیں range of g of x وہ بنتی ہے 2 سے شروع ہوں گے اور کہاں پہ جائیں گے minus infinity پہ لیکن میں یہاں پہ لکھوں گا 2 open اور minus infinity تک this is open اب 2 شامل نہیں کیا میں نے یہاں پہ کیونکہ x greater than 3 ہے x equal to 3 نہیں ہے تو اس لئے یہ close نہیں ہوگا اب ہم دوسرے حصے کی بات کرتے ہیں جب ہمارے پاس x 3 کے equal ہے اور function n 2 x plus 1 تو implies that جب 3 put کریں 2 3 value آپ لیتے ہیں 4 تو ہمارے پاس کیا آئے گا 4 8 8 plus 1 9 تو x value جب آپ 5 لیں گے تو اس کا answer ہوگا 10 plus 1 11 تو اس کا behavior ہے وہ positive infinity کی طرف ہے اس نے positive infinity کی طرف جانا ہے تو بچو اس کی range ہوگی 7 2 infinity اب یہاں پچھو کے x تھا اس لئے 3 put کرنے سے answer جو 7 آ رہا ہے وہ range میں شامل ہوگا اب ان دونوں کو آپ نے کیا کر دینا ہے union کر دینا ہے تو اب چونکہ ان کے درمیان union نہیں ہو سکتی تو لہذا یہی ہمارا کیا ہوگا answer ہوگا اس کو یہی پر آپ چھوڑ دیں گے تو یہ ہوگی اس کی range تو بچھو بہت important topic ہے یہ question number 4 اس میں domain اور range آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی امید ہے کہ آپ ذہن نشین کر چکے ہوں گے تو ایک دو بار اس کی خود سے آپ نے practice کرنی ہے انشاءاللہ یہ باتیں آپ کو ساری کی ساری clear ہو جائیں گی باقی امید ہے کہ آپ لوگوں نے اب تک چینل ہمارا سبسکرائب کر لیا ہوگا اور بیل کا icon بھی پریس کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو kindly کر لیں اس کو تاکہ میں جیسے ہی اس exercise کا اگلے lecture upload کروں تو اس کا notification جو وہ آپ کو موصول ہو اور اپنے دوستوں نہیں کسی پردے کی وجہ سے یا کسی لینے چھوڑنے کی پرابلم کی وجہ سے نہیں باہر نکل سکتے تو ان کو ضرور بتائیے جو cousins relatives آپ کے پاکستان سے باہر ہیں ان کو بھی لازمی اس چینل کے متعلق بتائیے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو تینک جی اللہ حافظ